عروف نام وقار علی خان پیش کرتے ہیں پروگرام پاکستان سے آگے دنیا بھر میں آباد پاکستان کے بارے میں بھرپور ریپورٹ ساماجی، فلاحی، اسلامی، سیاسی، سائنس، صحت اور جے ایف کے کے ساتھ پروپٹی پر خصوصی ریپورٹ دیکھئے پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ دنیا بھر میں آباد پاکستانی پاکستان کی ترقی کے لیے سرگرم دیکھئے پروگرام پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ امریکہ، یورپ، افریقہ، میڈلسٹ، ساؤتیشیا کی ترقی میں پاکستانیوں کا حصہ دیکھئے پروگرام پاکستان سے آگے دیکھئے بین اللہ قوامی منظر میں پاکستانیوں کا فلاحی، سماجی، سیاسی، معاشی، تجارتی سطح پر پاکستانیوں کا حصہ وقار علی خان کے ساتھ پروگرام پاکستان سے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان وقریل خان حاضر خدمت ہے پروگرام پاکستان سے آگے کے ساتھ کہیں کیسے مزاج ہیں مجھے امید ہے کہ آپ خیلی سے ہوں گے اور کرونا اور کوویڈ نائن نیر کی ویسے زیادہ لوگ گھروں پہ بیٹھتے ہیں اور زیادہ تک گھر پہ ٹائم دیتے ہیں اچھی بات ہے یہ مجھے امید ہے کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پابندی سے اور آپ کی معلومات میں کافی کچھ اضافہ ہو رہا ہوگا جہاں جانتے ہیں کہ میں کئی پروگرام پیش کر چکا ہوں ہیلتھ سے مطالق اور آج ایک بہت اہم ترین میں ہیلتھ پہ ہی پروگرام پیش کر رہا ہوں اور جو میرے بہتی عزیز دوست بھی ہیں اور کمیونٹی لیڈر بھی ہیں فلانترافیس بھی ہیں اور ایک فیزیشن بھی ہیں کہنا یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے ایک ملاقات کی اور کوویڈ نائنٹین اور کرونا وائرس کے بارے میں آپ نے خیالت کا اظہار کیا دیکھیں یوں تو انگریزی میں بہت سے پروگرام آ رہے ہیں کافی پروگرام پیش کر گئے ہیں کوویڈ نائنٹین اور کرونا وائرس پہ لیکن ڈاکٹر فروز عالم جو ایک نیفرالوجسٹ ہے اور بڑی طویل انہوں نے پریکٹس کی ہے اور کئی کتابوں کے یہ مصنب بھی ہیں اور ابھی ان کی ایک نئی کتاب آئی ہے نایاب ہے زندگی ٹھیک ہے اور اس میں تمام تر ڈیزیزز کا ذکر ہے اور وہ اردو میں کتاب ہے تو عام فہم ہے سب لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں میں اس سسلے میں جناب ڈاکٹر فروز عالم صاحب کو تہے دل تہے دل کی گھرائیوں سے مبرک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کی جو کتاب ہے وہ ایک کمپلیٹ کامپریہنسیف بک ہے بیماریوں کے بارے میں اور ان کے علاج کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی کلیم نہیں ہے لیکن انہوں نے ورڈ بائی ورڈ ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیا ہے کہ ہارڈ ڈیزیز کیا ہے ڈیابیٹک کیا ہے ہسین ڈیزیز کیا ہے ٹائفائٹ کیا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں تو ہم نے ان سے جا کر بات چیت کی تفصیل سے کوئی ویڈ نائنٹین کرونا وائرس کے بارے میں اس کے علاوہ انہوں نے ڈیابیٹک اور پرانسٹیٹ کینسر کے بارے میں بھی بات چیت کی تو آج اسٹوری ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں جو امید ہے کہ آپ اس اسٹوریز کو پسند کریں گے ڈاکٹر فروز عالم کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے پاسٹینئر سہین ڈاکٹر ہے پوئٹ ہے رائٹر ہے افثانہ نگار ہے اور کبھی کبھی جوگ بھی کرتے ہیں تو ہماری کمیونٹی کے بہت یعنی کے متحرک شخصیت ہے اور ان کی وائف شاستہ عالم جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی فنکارہ یعنی کے گلوکارہ بھی ہے اور کئی ریکڈ ان کے آ چکے ہیں ان سے بھی ایک دن آپ کی ملاقات کرائیں گے ناظرین اس کے علاوہ ڈیفنیٹلی آج جیسے دستور کے مطابق ایک ریل اسٹیٹ کا پرگام ہے جس کو جمال خواجہ پیچھ کرتے ہیں ویکلی آپ کے لئے اور وہ بھی آج کے پرگام میں ہم نے شامل کیا ہے اور مجمعید ہے کہ آپ یہ سارے پرگام انجوائے کریں گے اور اپنے خیالت کا اظہار ضرور کریں گے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو پچھلی ہونے والی پاکستان ڈے کی رپورٹ بھی پسند آئی ہوگی جو ابھی تک فیس بک پہ ہے لاتے رہیں گے دیکھتے رہیے ٹی وی ون پر پروگام پاکستان سے آگے موسیقی Kaba Fusion is a pharmacist-owned patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home founded by Dr. Sohail Masood a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide specializing in IVIG SCIG and acute therapies our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day please visit us at kabafusion.com for more information Pakistan-american chamber of commerce call me I'll tell you what solutions are there available for you to help you and assist you with your financial need as- excited to see you as- 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 s lamu alikum nazereen میرا naam ڈوکٹر فیروز alam ہے میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں میں نے 1968 کے اندر لیاقت میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس پاس کیا تھا اور 1970 میں میں ایک وزیفے پر امریکہ مشیگن آگیا میں نے پوسگریجویشن مشیگن کی وینسٹرڈ اونیورسٹی سے کی جس کے بعد میں یونیورسٹی آف ایلینوئی کے اندر ایسسٹن پروفیسر تھا اس کے بعد میں نے دو سال کی فیلوشپ یونیورسٹی آف شکاگو سے کی جس کے بعد مجھے امریکن کالوج آف فیزیشن سے فیلوشپ کی خلط بھی اتا ہوئی آج میں آپ کے سامنے وائرس اور خاص طور سے کورونا وائرس کے سلسلے میں ایک پروگرام پیش کر رہا ہوں ناظرین جیسا آپ کو معلوم ہے کہ اس سال ایک وائرس جسے کورونا وائرس کا نام دیا گیا ہے اس نے ساری دنیا کے اندر تباہی مچا دی اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہمیں وائرس اور خاص طور سے کورونا وائرس کے متعلق کچھ معلومات فرہام کی جائیں وائرس دراصل ایک انتہائی چھوٹا ذرا ہے اس قدر چھوٹا کہ وہ خورتبین یعنی مایکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا یہ ذرا دراصل صرف ایک بہت چھوٹے سے کیمیائی ذرا جس کو ڈینے کہتے ہیں اس پر مشتمل ہے اس ڈینے کے چاروں طرف ایک چھوٹا سا پروٹین کا غلاف چڑھاوہ ہوتا ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ذرا نہ تو زندہ رہ سکتا ہے اپنے طور پر نہ ہی اس میں اور کسی قسم کی صلاحیت ہے کہ وہ تخصیم ہو سکے اس کو تخصیم ہونے زندہ رہنے کے لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ یہ کسی زندہ خلیہ کے اندر پیوست ہو جائے تو جب یہ ایک زندہ خلیہ میں پیوست ہوتا ہے چاہے وہ نبادات کا ذرا ہو چاہے وہ انسانی خلیہ ہو اس میں داخل ہونے کے بعد یہ اس خلیہ کو تباہ کر دیتا ہے اور اس خلیے کی توانائی کے وجہ سے یہ جلد ہی ہزاروں میں تخصیم ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وائرس کا یہ ذرا جو ہے یہ صحت مند خلیات کے اندر دوبارہ پیوست ہوتا ہے اور اسی طرح ان کو ختم کر کے کئی ہزار خلیوں میں تخصیم ہو کر بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی خاص خاصیت بیماری کی یہ ہے کہ یہ انسانی جسم کے اندر جو مدافع تی نظام ہے جو لنف سالس کے وجہ سے انسان کو بیماریوں سے بجاتا ہے یہ ان کو تباہ کر دیتا ہے اور انسان کی قوت مدافعت کو یہ بالکل مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے بہتی معمولی بیماریاں بھی حلاقت کا سبب ہوتی ہیں اس کی اجاد اٹھارہ سو نوے کے اندر روس کے ایک سائنجدان نے کی تھی جس کو بتایا گیا تھا کہ بہت سی فصلے تباہ ہو رہی ہیں اس نے اس کے بعد اس ذرعے کی اجاد کی عام حالات کے اندر جو بیماریاں وارث سے پھیلتی ہیں ان میں ایک عام بیماری تو فلو یا نزلہ ہے لیکن خطنائی بیماریاں جو ہیں ان میں چیچک ہے کتے کے کارنی کے وجہ سے حلاقت ہے دماغ کی سوزش جس کو انسیفلائٹس کہتے ہیں اور ایک تباہ کن بیماری جگر کی سوزش ہے اس کے بعد انیس سو اسی کے آس پاس امریکہ میں سان فرانسسکو میں ایبز کی بیماری جو تھی وہ دریافت ہوئی جس نے تباہ کاری پھیلا دی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تقریباً تیس سال کے بعد تیس سال کے باوجود انتہائی ریسرچ اور بے تہاشا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود اس کی کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہو سکی حیرت کے بات یہ ہے کہ اب سے چند سال پہلے تک دس یا پندرہ سال پہلے تک بھی وائرس کے کوئی دوائیں ایجاد نہیں ہو پائی تھی اب ریسرنڈی ایک دو دوائیں ایجاد ہوئی ہیں خاص طور سے ہیپٹائیٹس وارگ سلسلے میں لیکن وہ دوائیں بہت مہنگی بھی ہیں اور ان کی پہنچ عام آدمی تک نہیں ہے تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ وائرس کی بیماری کے تدارک اور علاج کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے ویکسین ایجاد کی جائے سب سے پہلے ایسی ویکسین چچک کے لیے ایجاد ہوئی تھی اس کے بعد کتے کے کاٹنے کے خلاف بھی ایک ویکسین ایجاد ہوئی اس کے بعد ہیپٹائیٹس بی کے خلاف ایک ویکسین ایجاد ہوئی اب بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ کورونا کے خلاف بھی جائے دیکھنے بہت مستقبل قریب میں اس کے ویکسین کے کوئی امید جو ہے وہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے کرونا وائرس جو ہے وہ دراصل نظام تنفس کا وائرس ہے یعنی اس کی چھیٹے جو ہیں جب وہ انسان کے نظام تنفس یعنی ناک یا سانس کے نالیوں میں جاتی ہیں تو وہ فوری طور کے اوپر پھپڑوں کے اندر پیوست ہو جاتا ہے اگر انسان کے ہاتھوں پر یہ وائرس لگا ہوا ہے اور ان ہاتھوں کو کسی طریقے سے صاف نہیں کیا گیا ہے دھویا نہیں گیا ہے یا اسٹرلائزر کے جو لوشنس آتے ہیں ان کو استعمال نہیں کیا گیا ہے اور اگر ان ہاتھوں کو آنکھ ناکھ یا گلے کی طرف چھوا جائے تو یہ وائرس فوری طور پر ان جھلیوں کا اندر پیوست ہو کے انسان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے دورانے خون یہ اپنے آپ کو تخصیم کرتا ہے اور ہزاروں لاکھوں میں تعدادیں بن جاتا ہے اور آخیر میں یہ فیپڑوں کی جھلیوں کا اندر پیوست ہو کے اکسیجن کو بند کر دیتا ہے اور فیپڑے اس قابل نہیں رہتے کہ وہ اکسیجن کو انسان کے خون میں شامل کر سکیں بہت ہی جلدی انسان کا سانس کھڑ جاتا ہے اس کو وینٹیلیشن میں جانا پڑتا ہے اور اگر وہ بہت زیادہ صحت مند نہ ہو یا اس کی اگر قوت مدافعت کم ہو تو اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اس لئے کہا ہی جاتا ہے کہ وہ لوگ جو بزرگ ہیں خاص طور سے پینسٹر سال سے زیادہ کے ہیں یا وہ کسی اس قسم کے مرض میں مبتلا ہیں جو قوت مدافعت کو کم کرتی ہے جیسے کینسر ہے لیمفومہ ہے یا کیمو تھرابی پر ہیں تو یہ وائرس ان کے لئے حلاقت کا باعث ہوتا ہے اس کے تدارک کا ایک طریقہ ہے کہ یہ جس انسان کے اندر موجود ہے اس سے یہ دوسرے انسان میں نہ جا سکے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ماسک پینے جائیں کیونکہ یہ بات تہہ ہے کہ یہ وائرس ہوا میں ارتاور نہیں پہنچتا اس کے دوسرے انسان تک پہنچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی وہ انسان جس کے جسم میں وائرس ہے جب وہ کھانستا ہے چھیکتا ہے یا اگر وہ زور سے بولتا بھی ہے تو تھوک کی بہت ہی بہت ہی چھوٹی چھوٹی پھواریں جو ہیں وہ نکلتی ہیں اور یہ وائرس ان فواروں کے اوپر بیٹھ کر دوسرے انسان تک پہنچتا ہے اس لیے سب سے حسان اور سب سے آزمودہ طریقہ اس کو روکنے کا ماسک ہے کیونکہ ماسک جو ہے وہ تھوک کی ان فواروں کو روکتا ہے اور اس لیے یہ وائرس جو ہے یہ تھوک کی فواروں کے اوپر اڑتا ہوا یا ٹہلتا ہوا دوسرے انسان تک نہیں پہنچتا ہے جہاں تک ان مریضوں کے علاج کا تعلق ہے جنہیں کوویڈ نائنٹین لگ گیا ہے پہلے تو میں نے جیسے عرض کیا ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں کہ اس کے علامات یہ ہیں کہ شروع میں تو بالکل یہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک معمولی سا فلو ہو گیا ہے ناک بہتا ہے بہتی ہے سر میں درد ہوتا ہے تیز قسم کا بخار ہوتا ہے جسم کے اندر اور پٹھوں میں ازلات کے اندر درد ہوتا ہے اس کے بعد مرض شدت اختیار کرتا ہے خانسی سٹارٹ ہوتی ہے شروع میں خانسی بہت معمولی ہوتی ہے اس کے بعد سانس میں سیٹیاں بچتی ہیں خانسی کے ساتھ بلغم نکلتا ہے اور جب مرض اور آگے بڑھتا ہے تو بلغم نہ صرف بہت زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے بلکہ اس کے خون کے آمیزش بھی شامل ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ پھیپڑوں کی یہ صلاحیت کہ وہ ہوا سے آکسیجن کو جذب کریں اور اس آکسیجن کو خون میں شامل کریں کم سے کم تر ہو دی جاتی ہے اس لئے انسان میں خون کی مقدار میں آکسیجن کا لیول بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اس حالت کے اندر شروع میں ناک کے سریعے بہت زیادہ ہائی کنسنٹریشن کے اندر آکسیجن دی جاتی ہے عام حالات کے اندر جو لوگوں کو فلو ہوتا ہے یا نمونیاں ہوتا ہے اس میں آکسیجن کی مقدار تین سے لے کر پانچ لیٹر تک دی جاتی ہے لیکن اس بیماری کے اندر پندرہ لیٹر تک دینی کی ضرورت پڑ جاتی ہے یہ پندرہ لیٹر کے بعد بھی خون کے اندر آکسیجن الیول اوپر نہیں آتا اور اس کے وجہ سے انسان کے کنڈیشن زیادہ خراب خرابتر ہوتی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو ویٹی لیٹر بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ فورس فولی انسان کے خون کے اندر آکسیجن جو ہے وہ شامل کی جائے ایک اور طریقہ جو آج کل استعمال کیا جا رہا ہے انٹرنسیف کیئر یونٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ اس قسم کا پلازما جو خون کا ایک جزو ہے جس کے اندر پہلے ہی وائرل کے خلاف انٹی باڈیز مشہور ہوتی ہیں اس لیے وہ پلازما جو ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے امیدی کی جاتی ہے کہ اس پلازما کے اندر جو موجود انٹی باڈیز ہیں وہ کرونا وائرس کو کل کر سکتی ہیں لیکن عام طور سے یہ اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو پاتا کہ کسی بھی وائرس جو کل کرنے کے لیے اس قسم کے انٹی باڈیز کے ضرورت ہوتی ہے جو خاص اس وائرس کے خلاف ہوں اب آج کل کیلیفورنیا میں موجود ایک کمپنی جس کا نام گلیائڈ ہے اس نے ایک دبا اجات کی ہے اس کا نام ہے ریڈی ویمر وہ ابھی تک بڑی حد تک ایک تجرباتی میڈیسن ہے لیکن ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور کچھ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ کرونا وائرس کے خلاف بہت زیادہ ایفیکٹیو ہو سکے وہ دبا بہت زیادہ مہنگی ہے لیکن سنا یہ گیا ہے کہ ان ممالک کے لیے جس میں کرونا وائرس بہت زیادہ ہے گلیڈ نام کی کمپنی نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ یا تو بہت ہی سستی وہ دبا فراہم کرے گا یا وہ ان ممالک کی فارمسیٹیکل کمپنی کو یہ بات سکھا دے گا کہ کس طرح وہ دبا جو ہے وہ بنائی جا سکے تاکہ ہر آدمی تک اس کے پہنچ ہو سکے لیکن ابھی تک اس معاملے میں کامیاب مکمل طور پر نہیں ہوئے تو بہرحال میرے خیال سے میں نے مختصر اس وائرس کے معاملے میں اور کرونا وائرس کے معاملے میں آپ کو یہ معلومات بہن پہنچائی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اسے یقیناً آپ کو فائدہ ملے گا شکریہ کرونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لئے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاس انجلس آپ کی خدمت کے لئے متحرک اور تیار اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لئے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں شکریہ اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر فیروز عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے حسب سابق میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے امراض کے بارے میں گفتگو کروں جو بہت عام ہیں آج ہمارا موضوع گفتگو ڈائیبیٹیز ہے جسے اردو میں زیابیتس کہتے ہیں زیابیتس کے مرض کی پہچان تو صدیوں پہلے تھی کہا جاتا ہے کہ سخرات نے سب سے پہلے اس بات کے بارے میں آگاہی دی تھی کہ کچھ لوگوں کے پشاپ کے اوپر چوٹیاں جمع ہو جاتی ہیں سولوی صدی کے اندر ایک برطانوی سائنسدان جس کا نام ٹھامس ویلیس تھا اس نے حمد کر کے ایسے مریضوں کے پشاپ کو چکھا اور اس نے اس کے بعد یہ بات بتائی کہ وہ پشاپ بہت زیادہ میٹھا تھا نتیجہ تن یہ بات تیہ ہوئی کہ ایسے مریض ان کو ڈائیبیٹیز ہے ان کے خون کے اندر شکر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے ایک صحت مند انسان کی جسم کے اندر شکر کی مقدار اس حالت میں جبکہ اس نے بارہ گھنٹے تک کچھ نہ کھایا ہو عام طور سے سو میلی گرام سے کم ہوتی ہے زیادہ تر اسی سے پچاسی میلی گرام ہوتی ہے وہ جب کھانا کھا لیتا ہے تو اس کے بعد شکر کی مقدار جو ہے وہ ایک سو چالیس ہونی چاہیے اگر اس کی مقدار ایک سو ساٹھ یا ایک سو اسی سے زیادہ ہو تو یہ بات تیہ پا جاتی ہے کہ اس شخص کی جسم کے اندر شکر کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اب میرے لئے یہ بتانا ضروری ہے کہ شکر کا کیا سلسلہ ہے تراصل انسانی جسم کی دو انتہائی خصوصیات جو ہیں ایک اس کے اندر حرکت ہے اور دوسری اس کے اندر حرارت ہے اس چیز کے لئے انسان کے جسم کے اندر توانائی کی ضرورت ہے توانائی کہاں سے آتی ہے جو ہم غزہ کھاتے ہیں اس کے ٹوٹنے پھوٹنے کے بعد تنوائی توانائی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے زندی دراصل ایک کیمیائی ریاکشن ہے کیمیائی ریاکشن جو ہوتے ہیں وہ اس وجہی سے ہوتے ہیں کہ بہت سے کیمیائی اناثر جو ہیں جب وہ ٹوٹتے پھوٹتے ہیں تو ان سے حرارت جو ہے وہ خارج ہوتی ہے اور انہی سے توانائی خارج ہوتی ہے جب ہم غزہ کھاتے ہیں تو بنیادی طور پر غزہ جو توانائی کا باعث ہوتی ہے وہ تین قسم کے طریقوں میں تقسیم کی جاتی ہے پہلی چیز جو ہے وہ نشاستہ یا شکریات ہیں نشاستہ یا شکریات جو ہیں وہ بیسیکل یا ناج دوسری جو قسم ہے وہ لہمیات ہیں یعنی گوشت جیسے اردو میں پروٹین انگریزی میں پروٹین کھا جاتا ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ راغنیات ہیں یعنی چربیات جیسے گھی حضم ہوتے ہوئے خون میں شامل ہوتی ہیں اور جسم کے مختلف آزہ سے گدرتی ہوئی جیسے جگر ہے یا لبلبا جیسے پینکریاس کہا جاتا ہے ان کو توڑا پھوڑا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان سے توانائی خارج ہوتی ہے شکر کا جو ذرہ ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسانی جسم کے خلیے کے مرحلہ ہے کہ شکر کا ذرہ انسانی خلیے کے اندر داخل ہو اس مرحلے میں اسے خلیے کے چاروں طرف جو جھلی ہوتی ہے اس میں سے گزرنا پڑتا ہے اگر انسلن نہ ہو تو یہ ذرہ اس جھلی کے اندر نہیں گزر سکتا اب سوال یہ ہے کہ انسلن کیا ہے انسانی جسم میں میدے اور آتوں کے بیچ میں ایک عزو ہے جسے انگریزی کے اندر پینکریاس کہتے ہیں جسے اردو میں لبلبا کہتے ہیں لبلبا کے دو کام ہیں ایک کام تو یہ ہے کہ اس نالی کے ذریعے میدے کے اندر کچھ اس خسم کے کیمیائی رتوبتیں شامل کرتا ہے جس سے چربییں اور دوسری قسم کی غزائیات جو ہیں وہ حضم ہو اور دوسرا وہ خون کے اندر ایک اور قسم کا کیمیائی رتوبت شامل کرتا ہے اسے انسولن کہتے ہیں انسولن کام یہ ہے کہ وہ شکر کے ذرے کو خلیے کی چھلی میں سے گزر کے خلیے کے اندر پیوست ہونے کے کام آئے اب اگر انسولن کی کمی ہو تو شکر کا ذرہ خلیے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور اگر داخل نہیں ہو سکتا تو اس کی تو پھوڑ نہیں ہو سکتی تو وہ توانائی خارج نہیں کر سکتا چین لوگوں کے جسم میں انسولن کی کمی ہوتی ہے وہ شکر کے خلیے کو تو نہیں کر سکتے اس لیے شکر کا وہ ذرہ خلیے کے اندر نہیں جا سکتا اس لیے وہ ذرہ جو ہے وہ خون میں شامل رہتا ہے اور اس کی مقدار خون میں بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس وقت میں نے کوشش کی اچھی طرح سمجھانے کی کہ انسانی جسم میں شکر کی مقدار کیوں بڑھتی ہے یا خون میں شکر کی مقدار کیوں بڑھتی ہے اس لیے بڑھتی ہے کہ شکر کا ذرہ جو ہم کھاتے ہیں وہ خلیے کی جھلی سے گزر کے خلیے کا اندر نہیں جا سکتا اور اس کے وہاں توڑ پھڑ نہیں ہو سکتی اس لیے اس کے مقدار خون میں کی کمی تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود شکر کا ذرہ جو ہے وہ کچھ ایسے علاقوں کے اندر ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے جہاں اس کی توڑ پھڑ نہیں کی جا سکتی اب سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے جسم میں انسلون کی کمی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جن میں انسلون کی کمی تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کا جسم شکر کے ذرہ کو توڑ کر نہیں سکتا اور اس لیے ان کے خون میں ڈائیبیٹیز کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے پہلی قسم جس میں انسلون کی کمی ہے وہ ڈائیبیٹیز ہے جو عام طور سے بچوں کو ہوتی ہے یہ بیماری انتہائی خطرناک ہے اس بیماری کے اندر عام طور سے اگر علاج فراہم نہ کیا جائے تو بارہ سے پندرہ سال کے عمر تک موت واقعہ ہو جاتی ہے انیس سو انتیس یا تیس کے اس پاس کینیڈا کے شہر ٹورانٹو کے اندر ٹورانٹو جنرل ہسپیٹل کے اندر دو سائنس دانوں جن کے نام بیسٹ اور بینٹنگ تھے انہوں نے انسلن ایجاد کی اور اس طرح ایجاد کی کہ انسلن ان لوگوں کو ٹیکے کے ذریعے لگائی جا سکے جن کے جسم میں انسلن کی تعداد موجود ہے ہی نہیں اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا ان دونوں سائجدانوں کو نوبل پرائز ملا اور اس کے بعد سے ان لوگوں کی بیماری جو بارہ اور تیرہ سال میں انسلن کے غائب ہونے کی وجہ سے مر جاتے تھے قابل علاج ہو گئی اور لوگ سال سال زندہ رہنے لگے دوسرے جسم کی بیماری جس میں انسلنی کمی تو نہیں ہے لیکن ان کے جسم کے اندر جو خلیات ہیں خاص طور چربی کے خلیات یا ازلات کے خلیات وہ شگر کے ذرے کو توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے اس لیے ان کا بلڈ شگر بھی بڑھ جاتا ہے لیکن ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے جسم میں وزن بڑھنا چروع جاتا ہے شگر کا ذرہ نہیں ٹوٹ پا رہا ہے یا کفی اور وجہ سے تھا یہ کہنا مشکل ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جن میں مٹاپا ہے جن کا جسم شگر پہ ذرے کو توڑ نہیں سکتا ان کے جسم پہ بھی ان کے خون میں بھی شگر کی مردار بڑھ جاتی ہے یہ بیماری سال کے بعد ہوتی ہے مٹاپا ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر ان لوگوں کا انسولین دی جائے تو اس سے کوئی بہت ادا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کا جسم جو ہے وہ انسولین سے ریزسٹ کرتا ہے انسولین ان میں اثر انداز نہیں ہو پاتی ہے تو یہ دو غسم کی جو ڈائیبیٹیز ہیں جنہیں ہم ایک کو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کہتے ہیں جن دوسرے کو ہم ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کہتے ہیں ٹائپ ون ڈائیبیٹیز وہ ہے جو عام طور سے بچوں میں ہوتی ہے جن کا پینکریاس اور انسولین پیدا کری نہیں سکتا یہ خطرناک ترین ڈائیبیٹیز ہے اس میں عام طور سے بارہ سے پندرہ سال کے عمر تک مہت واقعہ ہو جاتی تھی انسولین کے موجود کے بعد اب یہ بچے یا یہ لوگ کچھ لنبے عرصے زندہ رہ سکتے ہیں دیکھیں انسولین کے کچھ اور پرابلم میں بھی منٹ کے اندر ڈسکس کروں گا دوسرے ڈائیبیٹیز جو کہ پیتالیس یا پچپس سال کے بعد ہوتی ہے اس کو ہم ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کہتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ پرابلم کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں ان کا میں بھی آپ کو تھوڑے عرصے بعد ڈسکس کرنا شروع کروں گا پہلی جسم ڈائیبیٹیز جو انسولین کی غیر موجودگی کے وجہ سے ہوتی ہے اس کے اندر بار بار انسان کے جسم کے اندر تیزابیت کا اٹیک ہوتا ہے اگر انسولین فورا نہ دی جائے تو تیزابیت کے وجہ سے موت واقعہ ہو جاتی ہے پہلی قسم کے ڈائیبیٹیز میں بہت جلدی کھڈنی خراب ہو جاتے ہیں بہت جلدی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور بہت جلدی اس کے اندر دل جو ہے وہ بھی اس کے اندر متاثر ہو جاتا ہے دوسری قسم بھی ڈائیبیٹیز جو مٹاپے کے ساتھ ہوتی ہے وہ کئی سال زندہ رہتے ہیں دیکھیں اس میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سترہ سے اٹھارہ سال کے بعد گردے خراب ہو شروع ہو جاتے ہیں پیرو کے اندر جھنجنار شروع ہو جاتی ہے آنکھوں کے جو پردے ہیں یا جھلیاں ہیں جن کے وجہ سے انسان دیکھتا ہے ان میں بہت زیادہ خون رسنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر انسان کے نظر بینائی وہ بہت بری طرح کمزور ہو جاتی ہے تو پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے تدارک کے لئے کیا کر سکتے ہیں تو پہلی قسم بھی ڈائیابیٹیز یا ڈائیابیٹیز ٹائپ ون کہلاتی ہے اس کا تدارک تو نہیں ہے کیونکہ یہ چیز جینز کے ذریعے وراست کے ذریعے ہو جاتے ہیں انسان کے آساب خراب ہو جاتے ہیں آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد موت واقع ہو جاتی ہے انسولین دینے کے باوجود بھی پہلی قسم کا قصہ یہ ہے کہ اگر انسان بہت شروع سے خاص طور سے اپنی وراست کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے خاندان کے اندر کتنے لوگ کو ڈائیبیٹیز تھی یا کتنے لوگ کے ساتھ مٹھاپا تھا اگر وہ اپنے غزا کے خیال رکھے اگر وہ اپنے طور کے اوپر ورزش کے خیال رکھے اگر وہ ایک خاص قسم کی طرز زندگی اختیار کرے اس کے بعد اپنے آپ کو وقت چیک کراتا رہے اور پہلی فرصت کے اندر جب اس کو پتا ہو کہ میرے بلڈ شگر بڑھائے ہیں وہ اپنا علاج کرے اور دوائیں استعمال کرے چونکہ پہلی قسم کی بیماری میں انسولن جو ہے وہ متاثر کن ہے دوسرے میں عام طور سے انسولن جو ہے وہ نہیں ہے اس لئے دوسرے میں کچھ تھی اس کو ان تمام چیزوں ڈائیٹ کے ساتھ اس کے علاوہ ورزش کے ساتھ ترز زندگی بدلنے کے ساتھ یہ ساری چیزوں جو ہیں اس کے تدارب کیا جا سکتا ہے اور ایک لمبی عمر جی سکتی ہے تو یہ بہرحال بنیادی طور پر اور مختصر ڈائیبیٹیز کا اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر فیروز ظالم ہوں آپ کی خدمت میں آج میں پروسٹیٹ کینسر کے موضوع میں کچھ گفتکو کرنا چاہتا ہوں ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ پروسٹیٹ کینسر مردوں میں پھیپڑے کے سرطان کے بعد دوسرا سب سے زیادہ کومن مرز ہے اگرچہ ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یوں تو ہر مرز دنیا میں خراب ہے لیکن پروسٹیٹ کینسر خراب امراض میں نظبت سب سے اچھا مرز ہے کیونکہ عام طور سے پروسٹیٹ کینسر جو ہے وہ قابل علاج بھی ہے اور اگر اس کی سکرینی کی جائے تو اس کا تدارق 75 سال سے زیادہ کے عمر میں پروسٹیٹ کینسر ہے تو اس بات کی سفارج کی جاتی ہے کہ پروسٹیٹ کینسر کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے اور اس کا کوئی بھی راج نہ کیا جائے کیونکہ عداد شمار یہ بتاتے ہیں کہ پروسٹیٹ کینسر سے پہلے وہ مریض ہو سکتا ہے کوئی دوسری بیماریوں سے اس کے موت واقعہ ہو جائے بہرحال آج اس موضوع کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ پچھلے دنوں ہماری کمیونیٹی میں کئی لوگوں کو پروسٹیٹ کینسر سے وستہ پڑا اور انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ وہ پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں کچھ معلومات چاہتے ہیں سب سے پہلی بات تو پروسٹیٹ گلینڈ کیا ہے پروسٹیٹ کے غلو حدود ایک اخروٹ کی شکل جیسا حدود ہے جو بہت ٹھوس ہے یہ مسانے یعنی پیشاب کی تھیلی کے بالکل نیچے واقعہ ہے اور پیشاب کے نالی بالکل اس کے اندر سے ہوکے گزرتی ہے یوں سمجھئے کہ جیسے ایک سیب لیں اور اس کے بالکل این وست سے اس کے بالکل بیچ سے اس کے بالکل کور سے ایک آپ سوئی گزاریں تو اسی طرح پیشاب کے نالی اس پروسٹیٹ کے بالکل بیچ میں گزر کے باہر نکلتی ہے پروسٹیٹ کا کام کیا ہے پروسٹیٹ جو ہے وہ رقیق قسم کی رتوبتیں جو ہے وہ خارج کرتا ہے جو مادہ تولید کا حصہ ہے انسان جسم کے اندر تولید کے جرسوں میں جنہیں ہم سپرن کہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ قسم کے رقیق مادہ کے اندر تیرتے وہ باہر نکلیں اور رحم مادر میں داخل پروسٹیٹ کا صرف یہی کام ہے کہ وہ رقیق مادہ خارج کرے پچاس سال کے بعد پروسٹیٹ قدرتی طور پہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد قدرتی طور پہ یہ سکرنا شروع ہو جاتا ہے پروسٹیٹ کا بڑھنا ایک خاص ٹیسٹسٹرون کے ذریع اثر ہے جسے ہم بڑھاپے کے زمانے میں پروسٹیٹ سکرنا شروع ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اندر یہ بڑھنا شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پیشاب کے نالی کو جکڑ لیتا ہے اس وجہ سے اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ پیشاب کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے یہ پیشاب کرتے ہوئے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور زور لگانے کے باوجود بھی پیشاب نہ سے مشکل سے نکلتا ہے بلکہ وہ بار بار رک جاتا ہے اور آخر میں چند قطروں کے شکل میں وہ باہر نکلتا ہے پروسٹیٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک علامت یہ بھی ہے کہ رات کو کینسر کی تبدیلیاں جو ہیں وہ بھی نمودار ہو جاتی ہیں اگر پروسٹیٹ میں کینسر شامل ہو جائے تو اس کے کئی سٹیجز یا درجے قرار دیے جاتے ہیں پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کینسر سو پروسٹیٹ کے اندر ہی رہتا ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا بڑھتا ہے اور پروسٹیٹ کا جو خول ہے اس تک پہنچ جاتا ہے تیسر درجہ یہ ہے کہ وہ خول کو پھاڑ کے تھوڑا تا باہر نکلتا ہے اور پروسٹیٹ کے آس پاس جو ازلات ہیں جو ٹیشیوز ہیں وہ ان میں پیوست ہو جاتا ہے اور چوتھا درجہ اس کا جو ہے وہ خون میں بہتے ہوئے جسم کے دوسرے حصوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے طور پہ دوبارہ پودوں کی طرح اگنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں میرا بتانا ضروری ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پروسٹیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نسبتا اتنا خطناک مرض نہیں ہے اس کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ پروسٹیٹ پہلے درجے میں یعنی جب تک وہ اپنے خول کے اندر ہی رہتا ہے بڑی حد تک بلکہ بڑی حد تک سو فصدی حد تک وہ قابل ایراج ہے پروسٹیٹ کا جو دوسرا درجہ ہے وہ تھوڑا مشکل ہے پروسٹیٹ کا تیسرا درجہ جو ہے اس میں زیادہ لوگوں کی امواد ہو جاتی ہیں اور پروسٹیٹ کا چوتھا درجہ جو ہے اس کے اندر جان بچنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے اسی کے ساتھ یہ کہنا ضروری ہے کہ پروسٹیٹ کی تشخیص نہ صرف بہت آسان ہے بلکہ پروسٹیٹ کو بہت شروع کے مدارج کے اندر اس کی تشخیص کر لینا نظبت بہت آسان ہے تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ترجے میں اور کبھی بڑی حد تک اس سے پہلے بھی پروسٹیٹ بڑھتا تو ہے لیکن پروسٹیٹ میں کسی قسم کی علامات ظاہر نہیں ہوتی اور یہی وہ زمانہ ہے جب پروسٹیٹ کے بارے میں سکریننگ کی جا سکتی ہے اور سکریننگ کی وجہ سے ہم یہ پتا چل سکتا ہے کہ پروسٹیٹ اس طرح بڑھنا شروع ہو گیا ہے جس طرح بڑھ کر یہ کینسر ہو سکتا ہے اور اس وقت اس کا علاج تقریبا سو فی صدی کامیاب ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ پروسٹیٹ کی سکریننگ کیسے کی جاتی ہے اس جگہ پر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سکریننگ ایک ایسا طریقہ ہے دکٹری کے اندر جس نے مرس کی کائی پلٹ کر دی ہے دنیا کے بہت سی امراض سکریننگ کے وجہ سے بہت زیادہ بڑی حد تک قابل تدارک ہو سکتا ہے تو اس طرح پروسٹیٹ کینسر کی سکریننگ جو ہے وہ بہت حسان ہے پہلا طریقہ تو یہ ہے اور بڑی میل پریکٹس میں شامل ہوگا پروسٹیٹ کو کیسے جا جا جاتا ہے سال کے ایک دفعہ مقت کے اندر ریکٹم کے اندر انگلی ڈال کے پروسٹیٹ کو فیل کیا جاتا ہے عام حالات میں انگلی ڈالنے سے پروسٹیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ چکنا اور سموت ہوتا ہے اس اسی قسم کے اندر چھوٹے گومتے پڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں اگر وہ بلکل سموت ہے تو یہ بات قابل اتمنان ہے لیکن انگلی ڈال کے پروسٹیٹ کی معاینہ بہت ضروری ہے بلکہ قانونی طور پر ضروری ہے دوسرا طریقہ پروسٹیٹ کا یہ ہے کہ اٹرا ساؤنڈ پروسٹیٹ کا کیا جاتا ہے جو پروسٹیٹ کا سائز بتاتا ہے عام حالات میں پروسٹیٹ صرف تیز گرام کا ہوتا ہے اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس کا وزن متعین کیا جاتا ہے اور اگر وہ تیز سے بڑھ کر ہے خاص طور سے پچاس گرام سے بڑھ ہے تو یہ خطرے کی پہلی گھنٹی ہے ایک اور طریقہ سکریننگ کا بہت آسان ہے اور وہ طریقہ بلڈ ٹیسٹ ہے پروسٹیٹ خاص قسم کا کیمیائی مادہ جسم میں شامل کرتا ہے جسے پی ایس اے کہتے ہیں پروسٹیٹ سپیسیفک انٹیجن یہ خون کی جانچ سے اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے عام حالات میں یہ تین مائکرو گرام سے کم ہوتا ہے بلکہ بہت حد تک تو یہ ایک مائکرو گرام سے بھی کم ہوتا ہے تو ہر چھ مینے بعد اگر پی ایس کیا جائے اور وہ اگر تین سے کم ہے اور حصے زیادہ اگر وہ چار سے کم ہے تو آپ حفاظت کے حالات میں ہیں تو یہ تین طریقے جو سکریننگ کے ہیں یہ کہہ جاتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ بہت ضروری کرانے ضروری ہیں اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پروسٹیٹ نہ سے بڑھ رہا ہے بلکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ پروسٹیٹ بڑھ قابل علاج ہے درجہ دو کو تخصیص کرنے کے لیے خاص قسم کے سیٹی سکین کے جاتے ہیں جو پشاپ کی تھیلی اور پروسٹیٹ جی جگہ پر ہوتا ہے یعنی فوتوں کے نیچے اس کی سکریننگ سے پتہ جاتا ہے کہ پروسٹیٹ پھیل تو نہیں گیا ہے تیسرا بھی اسی قسم کے سیٹی سکین سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا وہ خول سے باہر آگیا ہے اور چوتھی کے لیے بہت زیادہ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں لیکن امپورنٹ چیز یہ ہے کہ جب پروسٹیٹ اپنے خول سے باہر آکے چوتھے درجے میں داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ ہڈیوں میں داخل ہوتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کہ اپنے آپ کو بار بار وہ نہیں کرواتے ہیں تو ان کی پہلی دفعہ تشریف ہڈیوں سے ہوتی ہے کہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یہ ہڈیوں میں در چروہ ہوتا ہے اور جب اس کا ایکسرک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہڈی ٹوٹی بھی ہے اور پھر اس کے بعد تبیب سوچتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ پرسٹیٹ کے اندر کینسر ہو گیا ہے تو کوششی کی جاتی ہے کہ اس مرض جلد تشریف کی جائے اب اگر تشریف ہو گئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو اپنے پیشاپ پہ کنٹرول نہیں رہتا اور بار بار پیشاپ خارج ہوتا ہے انہیں پیمپر پہننے ہوتے ہیں لیکن اگر بہت اچھے انداز سے سرجری ہو تو یہ جو نقص ہے کہ پیشاپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے یہ بہت کم لوگوں ہوتا ہے یہ سو میں سے دس لوگوں کو ہوتا ہے دوسری درجے کے اندر اگر ہوتا ہے تو اس کا طریقہ ریڈیشن ہے کہ خاص قسم کی ریڈیشن کے ذریعے بیم ڈالی جاتی ہے جس پروسٹیٹ کینسر کو کل کیا جا سکتا ہے تیسرا طریقہ جو ہے تیسر درجے کے اندر نہ سوی سردری کی جاتی ہے بلکہ اس پہ ریڈیو کے بیم بھی ڈالی جاتی ہے چوتھا طریقہ جو ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چونکہ ٹیسٹیسٹرون پروسٹیٹ کینسر کو آگے بڑھاتا ہے وہ ایک خاص قسم کی رتوبت ہے جو انسان کے فوتے جو ہیں وہ خارج کرتے ہیں تو ایک زمانے میں تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ فوتوں کو سرجری کر دی جائے لیکن اب آج کر اس خصوصے بھی کیمیائی دوائیں آگئی ہیں تو ٹیسٹیسٹرون کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہیں تو وہ دی جاتی ہیں اور چوتھے درجے کے اندر نہ صرف ریڈی آئی سونییں ڈالی جاتی ہیں پروسٹیٹ کے اندر نہ صرف ریڈی کی جاتی ہے بلکہ کیمو ترابی بھی کی جاتی ہے تو مختصرین یہ ہے کہ پروسٹیٹ کینسر ایک ہنڈیٹ پرسن قابلی علاج ہے اور قابلی تدارک ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سکرین کی جائے تاکہ اس سے پہلے کہ وہ حد سے آگے بڑھ جائے اس کا علاج کیا جا سکے شکریہ نادی اگر آپ کے مشہور سیگمنٹ لیٹس ٹاک ریل اسٹیٹ اس کو پیش کریں گے آپ کے لیے معروف انٹرپنور بزنس مین جمال خواجہ سلام ورکم ناظرین آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پاکستان سے آگے میں لیٹس ٹاک ریل سٹیٹ میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ جمال خواجہ ہر ہفتے آپ کے لیے لاتا ہوں ریل سٹیٹ ریل سٹیٹ کی انفرمیشن میں بیس سال سے ریل سٹیٹ میں ہوں آپ کے ساتھ مل کے شیئر کرنا چاہتا ہوں ریل سٹیٹ موگج پیمنٹ ریل سٹیٹ پرچیزنگ ریل سٹیٹ فلپنگ انویسمنٹ اور آپ کے سوالات کے جواب کے لیے حاضر ہوں پلیز دیکھتے رہیے پاکستان سے آگے میں لیٹس ٹاک ریل سٹیٹ اسلام علیکم ناظرین آپ کا دوست اور ہوسٹ جمال خواجہ حاضر ہے آپ کے ساتھ لیس ٹاک ریل سٹیٹ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہم نے بعد کی کریڈٹ کی ہم نے بعد کی انویسمنٹ کی تو اب میں اس کو سم اپ کر اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اب اس کا ایکچول پروسیجر کیسے بنے گا ہم کیسے جب تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں گھر خریدنا ہے تو وہ کون سے پروسیجر ہیں جن ہم کو سٹارٹ لینا ہے کہ یہ کام میں ہم اپنا گھر خرید پائیں تو جیسے کہ ہم نے بات کی کریڈٹ پہلے ہم نے کریڈٹ کی طرف دیکھ لیا سوف پولن کریڈٹ کمپنی کریڈٹ کارما یا آپ کے بینک جو آفر کرتے ہیں کریڈ مونٹرنگ سرویسز ان سے آپ نے اپنا ایک اپروسمیٹلی کریڈٹ کا اندازہ لگا لیا کہ کس قسم کا کریڈ سکور ہے ہمارا پھر میں نے آپ کو اپنے انکم کے بارے میں بتایا کہ آپ نے 35% سے لے 40% total debt ratio کا ذہن میں رکھ لیا کہ جی یہ اس سے اوپر میں نے نہیں جانا اپنی mortgage payment کے لیے تو آج ہم بات کریں کہ اس کو start کیسے کرنا ہے یہاں بتاتا چلوں کہ بہت سارے سوال آرہے ہیں and I'm so excited and I'm so happy کہ بہت سارے لوگ جس کی ویسے میں نے سوچا کہ اس program کے اندر آپ سے وہ باتیں کروں کہ اس کو میں start کیسے کروں تو start کرنے کا بہت simple طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے فون کریں گے یا کسی بھی loan officer کو فون کریں گے اور اس سے پہلے اپنی qualification کو start کریں گے تیار ہونی چاہیے جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کم اس کم دو سال کی ٹیکس ریٹرنز کی ضرورت ہوتی ہے تو منمم آپ نے اپنے دو سال کا ٹیکس ریٹرن پی ڈی ایف فارم میں کہ آپ اسے ایمیل کر پائیں یا فیکس کر پائیں آج کل فیکس رکھنا ہے کہ ٹیکس ریٹرن کے ساتھ آپ نے کمپلیٹ ڈبلو ٹو یا ٹین نائنٹی نائن جیسی بھی سیچویشن رہی ہو یہ بھی فارم ہمیں ساتھ دینے ہیں ایک مہینے کا منمم پی سٹ اپ اگر آپ کو ہر ویکلی پیمنٹ آتی ہے تو چار پی سٹ ہوجائیں گے اور اگر آپ کو مہینے میں ایک پی سٹ ملتا ہے تو ایک تو بیسک آپ کو ذہن میں رکھتا ہے کہ ایک مہینے کو پورا کور کر کے میں نے پی سٹ اپنے لون آفیسر کو دینا ہے دو مہینے کا منمم بینک سٹیٹمنٹ جس میں وہ پیسے پڑے ہوں جہاں سے آپ نے ڈاؤن پی منٹ ڈال لی ہیں اگر آپ کے پاس دو تین اکاؤنٹ ہیں تو آپ دو تین اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں لیکن ایک وہ سٹیٹمنٹ جس کے اندر سے آپ کی ڈاؤن پی منٹ آنی ہے وہ آپ نے ضرور پی رکھنی ہے اپنے لون پرچالا جی ڈرائیونگ لائسنس ویلیڈ نہیں تھا خاص طور پہ ابھی جب ہم کووٹ کے مسئلے سے گزر رہے ہیں دوسرا کاپی آف سوشل سیکیورٹی نمبر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم سوشل سیکیورٹی نمبر لے لیتے تھے اور ڈرائیونگ لائسنس سے ویریفائی کر لیتے تھے اب آپ اس تین چار چیزوں کو اپنی جگہ تیار کر کے رکھ لیں کہ جس لون آفیسر سے اول تو میں کہوں گا آپ ضرور مجھ سے کانٹیک کریں اگر آپ کیلیفورنیا میں گھر خریدنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ پیپر تیار ہوں دوسری بات کہ جب یہ چیز کور ہو جائے گی تو فوراں بیدن 48 hours to 72 hours maximum آپ کی پری اپروول بن جائے جس میں آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میں یہاں تک کیلئے اپروو ہوں اور یہ میری موگج پیمنٹ ہوگی یہ میری انشورنس پیمنٹ ہوگی یہ میری پراپری ٹیکس کی پیمنٹ ہوگی آپ مجھے جانے جانے اس گھر کی کیا پیمنٹ ہوگی یا ایکس اماؤنٹ کا اگر میں گھر لوں گا تو میری موگج پیمنٹ یا انٹائر پیمنٹ میری اتنی بنے گی اس ٹائم پہ پھر ہم ایک ریلٹر کے ساتھ جڑ جائیں گے ہم ریل سٹیٹ ایجنٹ سے کانٹیک کریں گے اسے اپنا پری اپروول لیٹر دکھائیں گے اور اس سے کہیں گے ہماری یہ ڈیزائر ہے گھر کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ اس سٹی کے اندر اتنا بڑا گھر اتنی ویلیو کا گھر اتنے کمرے اتنے باتروم اتنے بیک یارڈ کا ہمیں گھر دو تو نورملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ریلٹر جو ہے ان کے پاس دیتا ہے ٹیپکلی آپ اس کو دو تین چار دن دیکھتے ہیں اور پھر آپ اس میں سے تین یا چار گھر پسند کرتے ہیں یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں میک شور کہ آپ جب گھر کی ویوونگ کے لیے جا رہے ہوں تو بہت زیادہ گھر مت دیکھئے گا کسی گھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا گھر زیادہ بہتر ہے یہاں یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ آپ کبھی بھی وہ گھر نہ خریدیں جو افورڈبل نہ ہو وہ ہی گھر خریدیں جس کو آپ بہت کمفٹیبل افورڈ کر سکتے ہو تو تین سے چار گھر دیکھنے کے لیے جائیں بہت ضروری ہے کہ ان گھر کو دیکھتے وقت آپ تھوڑا سا نوٹس لکھنا شروع کریں آپ کو اگر کمرہ پسند آیا اگر آپ کو اس کی سرٹن چیز پسند آئی بیک یارٹ پسند آیا اس کو نوٹ کریں اس کو پورا آپ چاک ڈاؤن کریں کہ یہ چیز اچھی تھی اور یہ چیز اچھی نہیں تھی کیونکہ یہ نوٹ جب آپ یہ چار یا تین گھر دیکھ کے باہر نکلتے ہیں تو آپ اس نوٹ کو کمپیر کر سکتے ہیں اور پھر ایک بہت سنسبل ڈیسیشن بنا سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ گھر لینا ہے اور پھر انشاءاللہ جب یہ گھر آپ پسند کر لیں گے تو آپ کا ریلٹر خواہ میں ہوں یا کوئی اور ریلٹر ہو وہ آپ کو اس کا آفر لکھ کے بھیجے گا آپ آفر سائن کریں گے اور انشاءاللہ وہ آفر آپ کی ایکسیپٹ ہو جائے گی پھر ایسکرو کھلے گی تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں پیپیر ہو جائیں سب سے پہلے پری اپروول کی چار چیزیں اور اس کے بعد ریلٹر کے ساتھ لسٹنگز منگوانا جب یہ ہو جائے گا تو جیسے ہی ایسکرو کھلے گی ایسکرو کی جو بھی ایم ڈی ہوتی ہے ارنس ڈی گھر کی انسپیکشن کیسے ہوتی ہے اور اس میں آپ کا کیا پارٹ ہے کون سا انسپیکٹر چوز کرنا چاہیے پھر افکورس اپریزل تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی ایک ہوم اونر بنانے کے لیے تو میں آپ کا دوست اور ریل سٹیٹ ایجنٹ اور لون آفیسر بہت ایکسائٹڈ ہوں کہ آپ مجھے جلد فون کریں اور فیصلہ کریں کہ کب اور کیسے گھر خریدنا ہے کتنے کا گھر خرید ہے لیٹ می گی چینس کہ میں آپ کو پری اپروول فورن سے فورن بنا کے دوں پریز دیکھتے رہیے پاکستان سے آگے میں ریل ستیت آپ کا حوست جمال خواجہ اللہ حافظ Orleans Parفاد Kaba Fusion is a pharmacist owned patient focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of موسیقی موسیقی